ماسٹر کیسی پیش کر رہے ہیں نالک یوم الدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والصلاة والسلام علی سید الراکعین والصلاة والسلام علی سید الساجدین والصلاة والسلام علی سید الاولین والصلاة والسلام على سید الاخرین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والصلاة والسلام على سید الاولیاء والصلاة والسلام على سید الاتقیاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن الكریم والفرقان الحکیم فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ان جاءكم فاسق بنبئ فتبینوا فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین وقال اللہ عز وجل في القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وقال اللہ تعالى في القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وقال اللہ تعالى في القرآن المجید اُدْعُوا الیٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْحِظَةِ صدق الله العظیم او كما قال اللہ تعالى في القرآن الكریم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِي رَزِيَ اللَّهُ تَعَالَى عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ سَمَتَ نَجَاءَ رَوَهُ التِّرْمِذِي مَعَنَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ رَزِيَ اللَّهُ تَعَالَى عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَيْسَ الْمُؤْمِنِ بِالْطَعْعَانِ وَلَا بِاللَّعْعَانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيِّ رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَعِنْ عَبِ الدَّرْدَائِ رَزِيَ اللَّهُ تَعَالَى عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيْتَانِ فِي الْمَاءِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُ الْعِلْمِ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَأَبْنِ مَاجَةَ وَأَبْدِ دَاوُودِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عُمَرِ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَقُولُوا لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ رَبَابُ التِّرْمِذِي وَقَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم العلم نور وقَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَلَبُ لِعْلْمِ فَارِيْظَةٌ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے مفکر اسلام حضرت علامہ اقبال مرحوم و مخفور نے فرمایا وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اور اقبال کہتا ہے کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علمِ کلام اور میں نے اے میرے سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام کل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام اور بیان میں نکتہِ توحید آتو سکتا تھا اقبال کہتا ہے بیان میں نکتہ توحید آتو سکتا تھا تیرے دماغ میں بدخانہ ہو تو کیا کہیے اور مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے روش کسی کی گدائیانہ ہو تو کیا کہیے روش کسی کی گدائیانہ ہو تو کیا کہیے اور اقبال کہتا ہے خیرد نے خیرد خیرد کے معنی عقل خیرد نے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل خیرد نے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں اور یہ علم ملکوتی یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں اور ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے سرزمین ہندوستان سے چار ہزار ایک سو نبے کلومیٹر کے فاصلے پر وہ بیت اللہ شریف کہ جس کے اطراف میں فقط دس دن کے مختصر سے وقفے میں ساتوے آسمان پر موجود صدرت المنتحہ سے سات لاکھ نورانی فرشتے آ کر تواف کر کے رخصت ہو جاتے ہیں ایک ہو مسلم اس حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر نیل کے ساحل سے لے کر اور اقبال نے کہا تمدن تصوف شریعت کلام تمدن تصوف شریعت کلام بطانِ عجم کے پجاری تمام تمدن تصوف شریعت کلام بطانِ عجم کے پجاری تمام اور بیان اس کا منطق سے سلجا ہوا بیان اس کا منطق سے سلجا ہوا لغت کے بکھیڑوں میں علجا ہوا بیان اس کا منطق سے سلجا ہوا لغت کے بکھیڑوں میں علجا ہوا لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب اور حقیقت خرافات میں کھو گئی حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر ہے اے اللہ آج کی اس مبارک شب تیرے بزرگ بندوں کی موجودگی میں ملت اسلامیہ کے رہبر و رہنما حضرات علماء اسلام کی موجودگی میں تیری بارگاہ مقدسہ میں ہاتھ پھیلا کر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے مولا اے خالق کائنات اے ایک لفظ کن سے ساتوں آسمان ساتوں زمین کو خلعت وجود دینے والے اے کامل ازداد محمود استفاق قاضی الحاجات اے انجمعہ کے دن تمام انسانوں کے باپ سیدنا آدم صفی اللہ کو پیدا کرنے والے میرے مولا کریم اے نمازِ عصر کو نمازِ وسطہ کا شرف بخشنے والے ربِ حکیم اے عصر کی نماز کے وقت انسانِ اول اب البشر آدم کو جنت میں داخل کرنے والے رحمان و رحیم اور مغرب کے وقت جنت الفردوس سے رخصت فرما کر اپنی اس زمین کو صبح قیامت تک حضرتِ انسان کے وجود سے بسانے والے اے ربِ علیم ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ جو دین جو اسلام امام الانبیاء شہنشاہِ بدحا رسولِ عرابی پیغمبرِ اسلام نبی یزیر احتشام رسولِ بلند مقام احمدِ مجتبا حضرت محمد المطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غارِ ہرا پر باقاعدہ طور پر دیکھا اور اس غارِ ہرا سے چل کر فرشِ خاکی پر جس اسلام کو پیش فرمایا جس اسلام کو اختیار فرما کر تیرے حبیب کی سب سے پہلی زوجہِ پاک ہم تمام مسلمانوں کی ماں صبح قیامت تک پائدہ ہونے والے ایمان والوں کی اممہ ام المومنین سیدہ بی بی خدیجت الکبرہ رضی اللہ عنہ تیرے مومن بندوں کی ماں بن گئی تھی جس اسلام کو پانے کے بعد عبدالکعبہ نام کا جانا جانے والا انسان صبح قیامت تک صدیقِ اکبر کے نام سے ملقب کر دیا گیا جس اسلام کو پانے کے بعد ابن خطاب کہا جانے والا انسان صبح قیامت تک حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا فاروقِ اعظم کے نام سے جانا جانے لگا جس اسلام کو قبول کرنے کے بعد ابو العاس کے بیٹے دنیا جن کو عثمان کے نام سے جانتی تھی جس اسلام کو قبول کرنے کے بعد جن کو دنیا داماد مصطفیہ حضرت عثمان زن نورین کے نام سے آج یاد کر رہی ہے جس اسلام کو قبول کرنے کے بعد ابو طالب کے نورِ نظر پانچ سال کے محصوم سے بچے جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تونے غارِ حرامِ قرآنِ مقدس کی پہلی آیتِ شریفہ باقاعدہ سوپی تھی اقراب اسمِ غبِكَ اللہِ خلق ابو طالب کے بیٹے جن کو دنیا آج اس اسلام کی برکت سے کہ جو اسلام تیرے قرآنِ مقدس میں بیان کیا گیا تھا جو اسلام تیرے حبیب محمدِ مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان کے ذریعے سے ظاہر کیا گیا تھا اس اسلام کو قبول کرنے کے بعد ابنِ ابی طالب باقاعدہ دنیا میں حیدرِ کررار کے نام سے جانے لگے جس اسلام کو قبول کرنے کے بعد دشمنِ صحابہ تھے خالد ابنِ ولید دشمنِ رسول تھے خالد ابنِ ولید دشمنِ اسلام کہے جاتے تھے خالد ابنِ ولید مگر یہ چوبیس حروف کا مجموعہ کلمہ طیب کا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کو سینے میں اتارا امام الانبیاء نے کلمہ پڑھایا ربِ ذلجلال نے کرم کی بارش فرمائی ولید بن مغیرہ کے بیٹے خالد ابن ولید پر ربِ ذلجلال کے فضل و کمال سے جس دن خالد ابن ولید نے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کا دامن تھاما اسی اسلام کو قبول کرنے کے بعد اسی اسلام کی برکتوں نے خالد ابن ولید کو صیف اللہ کا لقب عطا فرما دیا آئے اللہ آئے اللہ وہ اسلام جس کے قبول کر لینے کے بعد ہنزلہ جیسا جوان شوہر اپنی جوان حسینہ شکیلہ حسین ترین بیوی کو چھوڑ کر وقت کے رسول صبح قیامت تک جن کی رسالت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا امام الانبیاء سے غلامی غلامی کا شرف پایا اور امام الانبیاء کے ایک قول پر جوان بیوی کے پہلو کو جھٹک کر میدان اہد میں جا کر تمام مخالفین اسلام سے مجاہدان شان کے ساتھ جو مقابلہ اور جو مارکہ کیا تیرے فرشتوں کو وہ ادا پسند آگئی اور شہادت کے بعد جس ہنزلہ کو میدان اہد سے اٹھا کر ساتھوے آسمان پر صدرت المنتحہ پر غسل دینے کا شرف بخش دیا گیا وہ ہنزلہ جس کو غسیل الملائکہ کا لقب تیرے حبیب نے مدینہ منورہ میں میدان اہد میں عطا فرما دیا وہ اسلام میرے مولا ابھی بات ختم نہیں ہوئی اس سے ایک جملے کی وہ اسلام ابھی تشبیحات چل رہی ہیں ابھی تمثیلات چل رہی ہیں ابھی خالی حوالاجات چل رہے ہیں بزرگ و برتر صحابہ کے تذکرے ہو رہے ہیں وہ اسلام وہ انس ابن مالک دس سال جس نے اے میرے رب ذل جلال تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و سلم کے سر اقدس میں تیل لگا کر خادم مصطفیٰ کا لقب پایا وہ اسلام وہ امیر حمزہ جن کو تُو نے اور تیرے حبیب نے اسد اللہ اور اسد الرسول کا لقب عطا فرمایا وہ اسلام وہ اسلام جس نے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کو تیرے حبیب کا رازدار ہونے کا شرف بخش دیا اور آج تک دنیا ان کو رازدار مصطفیٰ حضیفہ بن الیمان کے نام سے یاد کرتی ہے وہ اسلام اے اللہ انتقال سے پہلے پہلے ایک مرتبہ ہم کو دکھا دے آمین کہ دی جائے اے اللہ نصف شب کا موقع قبولیت کی گھڑی و سلم کے نام نامی پر مر جانے والوں کا یہ جلسہ اصحاب مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں کا یہ جلسہ صدیق اکبر سے محبت کرنے والوں کا یہ جلسہ ہے عثمان غنی سے محبت کرنے والوں کا جلسہ ہے جب مدھے صحابہ اور عثمان صحابہ آرہے تو سبحان اللہ پر دیجئے حضرت عثمان غنی سے محبت کرنے والوں کا جلسہ ہے معذین رسول سیدنا بلال حبشی سے محبت کرنے والوں کا جلسہ ہے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کے چچا جان حضرت امیر حمزہ سے محبت کرنے والوں کا جلسہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی آخری صورت اذا جان نصر اللہ کو لکھنے والے امیر معاویہ رضی اللہ کے یادگار وں کا جلسہ ہے قاتب قرآن امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کے سچے خادم قرآن مقدس کی آخری آیت شریفہ کی کتابت کا شرف رکھنے والے سیدنا آمیر معاویہ کے غلاموں کا جلسہ ہے اے اللہ اس جلسے کے اندر وہ باتیں تیرے فضل و احسان سے تیرے قرآن کی روشنی میں تیرے حبید محمد مصطفیٰ کے بیان کی روشنی میں مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں وہ باتیں بیان ہو جائے جس سے کہ ہمارا ایمان مزید مضبوط تر ہو جائے اے اللہ ہمارے عقیدہ صحیحہ کی اصلاح ہو جائے اے اللہ دشمنان اسلام کے شر و فساد سے ہمارے دماغ کی بھی حفاظت فرماؤ ہمارے بدن و وجود کی بھی حفاظت فرماؤ قدم قدم پر امام الانبیاء کر کے لپکنے کی کوشش کر رہے اے اللہ امام الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ کے میدانوں کی یہ معصوم معصوم بکریوں کی حفاظت فرماؤ ہر طرف بھیڑیے ہیں جو نظر جمعے ہوئے ہیں امام الانبیاء کی امت پر کوئی برداشت نہیں کر پا رہا ہے اتحاد اسلام اتحاد محمدیاء کو کوئی برداشت نہیں کر پا رہا ہے امت محمدیاء کے اتفاق و یگانگت کو اس لیے وہ سازشی من منصوبہ اور وہ پوری پلیننگ جو چلتی ہے اسرائیل کی راجدانی تل عبیب سے اور پہنچ جاتی ہے وائٹ ہاؤس کے اندر اور وہاں سے کام کو تقسیم کر کے تمام شریر کبھی عشق رسول کے نام پر دھوکا دو کبھی محبت صحابہ کے نام پر دھوکا دو کبھی قرآن کی آیت کریمہ کا ترجمہ من گھڑت انداز میں پیش کرو اور اس پر منطقی دلیل کا باقیدہ طور پر جھوٹا گندہ ورخ کہا دو کبھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کا مفہوم بدل کر بتاؤ کبھی صحابہ کرام کی عظمت شان پر حملہ کر تمام سیدھے سادھے مسلمانوں کا عقیدہ برباد کرو اس صورت کو برقرار رکھنے کے لیے دنمارک سے لے کر سویڈن تک سویڈن سے لے کر اسپین تک سویزر لینڈ کے تمام فرنک جو فرانس میں چلتا ہے اور تمام جتنے بھی دنیا کی کرنسی والے ملک ہیں بڑی کرنسی رکھنے والے پوری طرح ان پر بارش کی جاتی ہے نوٹوں کی کسی نہ کسی شکل میں تم اسلام اور اہل اسلام کو ڈیمج کرنے کی کوشش کرو اللہ کا شکر و احسان ہے کہ آپ نے باقعدہ طور پر سرزمین لکھنو کے اس قدیم علاقے میں جلسہ سیرت النبی اور اسلاح معاشرہ کے عنوان سے جلسے کو منقض فرمایا بڑی تعداد میں آپ تشریف لائے اللہ آپ کا آنا مبارک فرمائے حضرات علماء کرام کی موجودگی کو مقبولیت کا درجہ صدیقی الندوی والقاسمی دامت برکات ہوں جو باقعدہ بانی و مہتمیم ہیں نازم ہیں جامعہ حفظہ لبنات کے اللہ تبارک تعالی آپ کے اس دینی ادارے کی عمر کو صبح قیامت تک دراز فرمائے اور وہاں سے نکلنے والی علمات کے علم میں خوب پختگی پیدا فرمائے امام الانبیاء کی جنتی بیویوں کے باقعدہ طور پر ارشادات تعالیہ کو حفظہ لبنات میں جتنی بھی بیٹیاں پڑھتی ہیں رسول پاک کی بیٹیاں پیارے نبی محمد مصطفی کی چہیتی بیوی ام المومنین سیدہ اممہ بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں ام المومنین سیدہ بیوی سودہ رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں ام المومنین سیدہ بیوی زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں اے اللہ ان کی عزت و عبرو پر جان قربان پیش کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے ہماری ان بہنوں کے اندر اور باقعدہ محمد وسیم میا صلیم جن کی کاوش جمیلہ سے الحمد اللہ آج کی شب کو آپ نورانی شکل میں دیکھ رہے ہیں اور تمام باتیں جو جناب قاری محترم حضر جناب قاری رضی صدیقی صاحب دامد برکاتہ ہم نے خاکسار سے متعلق کہیں چونکہ آپ کا خود ضمیر پاک ہے آپ خود بلند پایا کردار رکھتے ہیں اس لئے خاکسار کو بھی اسی مقام پر دیکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ خاکسار حد درجہ حقیر سراپا تخصیر انسانوں میں اپنا مقام رکھتا ہے اور اللہ کرے ہم ویسی ہو جائیں جیسا کہ حضرت قاری صاحب اور آپ حضرات ہم سے امید فرماتے ہیں محترمی عزیزی جناب مولانا عادل ندوی صاحب اللہ تعالی ان کی عمر میں برکت پیدا فرمائے آپ نے ابھی سن بھی لیا سماعت بھی فرما لیا کہ یہ حضرات بہت محبت فرماتے ہیں ان کے احسانات اور ان کی نوازشات کا ہم کوئی بدلہ نہیں دے سکتے ان کی تمام خدمتوں کے بدلے تو رب ذلجلال ہی اللہ حابندی کے ساتھ دین اسلام کے فروغ و اشاعت کے لیے جلسہ منقق فرمانے والے جتنے افراد ہیں محترمی ہر جلسے میں آپ بھی نظر آتے ہیں ماشاءاللہ ہر مقام پر آپ کے نام سے واقفیت نہیں ہے سارے چہرے جانے بوجھیں ہیں ماشاءاللہ کل سب کو کام پر جانا ہوگا بعض لوگوں کو کالج جانا ہوگا یا بعض لوگوں کو باقیدہ ملازمت کا فریضہ انجام دینے جانا ہوگا بعض حضرات کو دکان کھولنی ہوگی بعض حضرات کو پڑھانے جانا ہوگا باز افراد کو پڑھنے جانا ہوگا مگر اس کے باوجود بھی آپ تشریف لائے اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے بیٹھنا قبول فرمائے امام الانبیاء کی بیٹیاں پردہ نشین خواتین اور میری ماں بہنے پردے میں باقاعدہ سن رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھی جاگنا قبول فرمائے ربی روول کا مبارک مہینہ جاری ساری مارچ کی تیس تاریخ بالکل ختم ہو چکی اب اس کے بعد جو مبارک مہینہ آنے والا ہے انگریزی اعتبار سے اپریل کا مہینہ جسے یونانی بادشاہ اپریلز اپریلز کے نام پر یہ نام مقرر کیا گیا اپریل یہ جتنے بھی مہینے ہیں جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اوگست سپٹیمبر اکٹوبر نومبر دسمبر یہ سب کے سب رومی بادشاہوں کے نام پر اگست روم کا عیسائی بادشاہ اوگستس کے نام پر تھا اوگستس سے آپ نے اردو میں اگست کیا انگریز اگست نہیں کہتا اوگست ہمیشہ کہتا ہے وہ روم کے اس بادشاہ کی یاد کو تازہ رکھنا چاہتا ہے جنوری فروری کا اضافہ مسیحیوں نے باد میں کیا بارہ مہینے کسی بھی مذہب کی دین نہیں تھے دین اسلام سے پہلے روح زمین پر ایک ہزار پیسٹھ مذاہب رائج تھے اللہ اوپر کہہ دیجئے کتنے مذاہب ایک ہزار پیسٹھ مذاہب رائج تھے کسی مذہب کی مذہبی کتاب اٹھاتا دیکھیں گے اس میں سال کی تعداد بارہ مہینوں کی شکل میں نہیں ملے گی باقاعدہ آپ کو دس مہینے کی شکلوں میں ملے گی ان تمام کے تمام باقاعدہ مذہبوں کے اندر جو تعداد تھی مہینوں کی وہ دس تھی خود انگریزی کلنڈر کا بھی حال یہی تھا مارچ سے ان کا سال شروع ہوتا تھا اور دسمبر پہ ختم ہوتا تھا ان کو شرم آئی ان مسیحیوں کو فرانس کے اور برطانیہ کے اور ڈنمارک اور سویڈن کے تمام مسیحیوں کو شرم آئی کہ دس مہینوں کے حساب سے جب ہم حساب لگاتے ہیں تو ہمارا سال ناقص اور نامکمل رہتا ہے بہتر یہی ہے کہ جو بارہ مہینے آج سے باقاعدہ طور پر ساڑھے گیارہ سو سال پہلے اس وقت ساڑھے گیارہ سو سال کا طویل ترین عرصہ گزرا تھا اسلام کو آئے ہوئے ان تمام کے تمام مسیحیوں نے کانفرنس کی اسٹاپ ہوم کے اندر بیٹھ کر سویڈن میں بیٹھ کر پھر اوسلو کے اندر نارویہ کی راجدھانی اوسلو میں بیٹھ کر تمام جتنے عیسائی دانشور تھے ان کے درمیان یہ کانفرنس ہوئی کہ جس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر کے مہینوں کی تعداد بارہ بتائی اور تمام کے تمام مسلمانوں کے اسلامی کلنڈر میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں پائدہ ہوتا کیوں نہ ہم لوگ بھی اپنے کلنڈر میں دو مہینوں کا اضافہ کر لیں اور باقاعدہ انہوں نے اسلام کی نقالی کرتے ہوئے اسلام کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اسلامی کلنڈر کو بارہ مہینوں سے سجا لیا دو مہینوں کا اضافہ کیا ان مہینوں کے نام کیا ہیں جنوری اور فروری یہ ایجادی مہینے ہیں اضافی مہینے ہیں اسلام کی نقل کرتے ہوئے اسلام کی نقالی ہن قریب آپ سنیں گے کہ یہ دو ہزار آٹھ غلط طور پر رائچ کیا گیا یہ بات ہم بہت سال قبل مملکت عربیہ میں جدہ میں درس قرآن کی مجلسوں میں کہے چکے ہیں مملکت عربیہ کے شہر جدہ میں درس قرآن کی محفل کو سجانے بنانے والے الحمدللہ موجود ہیں محترمی معظمی جنابی الحاج محمد فہیم صاحب وہ تشریف فرما ہے یہاں آپ کیا جمع جمع درس قرآن ہوتا تھا یہ بات ہم وہاں ارز کر چکے ہیں اٹھارہ سال پہلے اٹھارہ سال پہلے اٹھارہ سال پہلے میں بہت بدھا رہا ہوں گا چونکہ اتنے عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں تب تو بڑھے ہوئی گئے ہیں داڑی میں مہندی لگانی پڑتی ہے میں ارز کر رہا تھا آپ کو یہ نہ پوچھے کہ سب سے پہلے داڑھی کس کی سفید ہوئی تھی بتا تو دوں گا ہی میں جی بالکل کیا مطلب بتا ہی دوں چار ہزار تین سو سال پہلے سیدنا عبراہیم خالی اللہ کی داڑھی سب سے پہلی بار سفید ہوئی میں ارز کر رہا تھا آپ سے وہاں اس بات کا تذکرہ میں کر چکا ہوں کہ جنوری فروری کے یہ اضافہ اسلام کی نقالی میں اسلام کی پہلی میں اسلام سے سب کو فائض ملا اسلام نے کبھی کسی مذہب کی نقل نہیں کی اسلام نے کسی دھرم کی پہلی نہیں کی اسلام نے کسی بھی ریلیجن کے قانون کو ایکسپٹ نہیں کیا دنیا کو ایک نیا قانون دیا تھا اسلام نے دنیا کو ایک نئی تہذیب سے عاشنا کر آیا تھا اسلام نے دنیا کو کونسٹیوشن دینے والا اسلام ہے بہترین سماجی زندگی گزارنے کا سلیقہ بتانے والا اسلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے پیشتر مکہ مکرمہ میں آپ دیکھئے خانہ کعبہ کے اطراف میں لوگ اپنے اپنے بنائے ہوئے جھوٹے خدا کے آگے سجدہ ریزی کر رہے تھے کی نہیں کر رہے تھے رسول پاک کی پایدائش مبارکہ سے پہلے اسی شہر مکہ میں لوگ اپنی پایدائش کی وہی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے رسول پاک کی پایدائش سے پہلے اسی خانہ کعبہ کے اطراف کے اندر چاروں طرف باقاعدہ شراب نوشی کا چال چلن عام تھا اسی خانہ کعبہ کے اطراف میں مکہ مکرمہ کے اندر باقاعدہ طور پر غیر اللہ کے آگے سر جھکایا جا رہا تھا اسی خانہ کعبہ کے ٹھیک سامنے باقاعدہ ننگی عورتیں تواف کر رہی تھیں اسی خانہ کعبہ کے سامنے لوگ سودی کا سود بیاج کا لین دین کر رہے تھے اسی خانہ کعبہ کے سامنے ایک بھائی دوسرے بھائی کے قتل کا منصوبہ بنا رہا تھا اسی خانہ کعبہ کے سامنے آدمیت کا قتل عام ہو رہا تھا اسی مکہ مکرمہ کے اندر باقاعدہ تمام کی تمام تہذیبوں کا گلہ گھوٹا جا رہا تھا اسی خانہ کعبہ کے اندر تمام کی تمام رسولوں کی رسالت کا انکار کیا جا رہا تھا دنیا ایک حادی کی تلاش میں تھی دنیا ایک امام کی تلاش میں تھی دنیا ایک رہبر کی تلاش میں تھی دنیا ایک رہنما کی تلاش میں تھی عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر گئے ہوئے چھے سو سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا انسان بھٹک رہا تھا باقاعدہ گمراہی کے دلدل کے اندر انسان پوری طرح ڈوب رہا تھا شرک و کفر کے گندے تالاب کے اندر انسان پوری طرح گمراہ ہو چکا تھا بجات و خرافات کے کیچڑ کے اندر ایسے وقت میں رب زلجلال نے کرم فرمایا اور کس مہینے میں کرم فرمایا ابھی جس مہینے کو میں نے کہا کہ آنے والا مہینہ بڑا مبارک ہے انگریزی مہینہ ہی صحیح لیکن مہینہ تو یہ وہاں پر باقاعدہ طور پر یہی تھا کہ جس مہینے کے اندر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھدکتی ہوئی انسانیت کی رہنمائی کے لیے کفر و شرک میں ڈوبے وے انسانوں کو شربت توحید و وحدانیت پلانے کے لیے جہنم کے راستے پر جانے والے انسان کو جنت الفرداؤس کے راستے پر لانے کے لیے اپرائل کے مہینے میں بائیس تاریخ کو ہندوستان کے وقت کے حساب سے چھ بچ کر پچاس منٹ پر اور عرب کے وقت کے حساب سے چار بچ کر بیس منٹ پر بائیس اپرائل بروز دو شمبہ صبح صویرے چار بچ کے بیس منٹ پر رب زلجلال نے تمام انسانوں کے حادیوں رہبروں امام رہنما امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کو جلبہ افروز فرمائے آقا تو انسانیت کو گمراہی کے دلدل سے نکالنے کے لیے آئے تھے آقا تو اس انسان کو شرک و بیداد کے گندھے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے نکال کر ایمان و یقین کی جگمگاہت میں لانے کے لیے آئے تھے آقا تو انسان کو اس کی انسانیت یاد دلانے کے لیے آئے تھے آقا تو آدمی کو اس کی آدمیت یاد دلانے کے لیے آئے تھے آقا تو باپ کو بتانے آئے تھے کہ تم پر تمہارے بیٹے کا حق ہے کہ اس کو تم بہترین اخلاقی اور دینی تعلیم دو آقا تو اس لیے دنیا میں جلبہ افروز ہوئے بیٹے کو ان کے باپ کا بیٹے کو اس کے باپ کا مرتبہ و مقام یاد دلانے کے لیے آئے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے تمہاری عبادتیں مکمل اگر ہیں اور باپ تم سے ناراض جو خفا ہے تو تمہاری عبادت میں اتنا ضم نہیں ہے کہ مائدان قیامت میں رب زلجلال کو رازی کرا سکو باپ جنت کا دروازہ بخش جو مغفرت ہو بھی گئی تو جنت کے دروازے پہ کھڑے رہو گے جب تک کہ تمہارا باپ مائدان محشر میں معافی کا اعلان نہ کر دے ایسا ہی ایسی فرس کا ٹکٹ ہو کنفرم سیٹ ریزرویشن پریٹ فارم نمبر ایک چار باغ ریلوے اسٹیشن پر ٹرین آ گئی پشپک فارم لکناؤ ٹو بامبے انیس سو ستائیس میں بنے لکناؤ کے ریلوے اسٹیشن پر ٹرین آ گئی اندر سے دروازہ نہ کھولا جائے ٹکٹ تو ہی ہے آپ کے پاس ریزرویشن اگر اندر سے دروازہ نہ کھولے ایسی کوچ کا دروازہ اسطاف کا آدمی نہ کھولے تو باہر کھڑے ہی تو رہو گے کوئی آدمی جیسے کہتا نہیں ساں تک بخشیش ہو گئی تو جنت میں داخلہ کیسے نہیں تو ریزرویشن بھی تو تم کو مل گیا کنفرم سیٹ ہے یہاں کی وہ عورت جس کی کالی کائی کی چھایا میں یو پی کے انیس کروڑ عوام ہم پریشاں ہیں میں نام ہم لیتا نہیں ہوں امہ کا نام بتا دوں گا رام رتی امہ کا نام بتا دوں گا رام رتی کالی بیٹیا کاؤں ہے ہمیں نہیں معلوم ہمیں اس کا نام نہیں معلوم ہمیں نہیں معلوم وہ بھی نہیں روک سکتی ہے آپ کے ریزرویشن ٹکٹ کو لیکن دروازے میں جب تک تالہ لگا رہے گا باہر ہی کھڑے رہیں گے ریلوے اسطاف جائے گا اندر سے کھولے گا تب داخل ہو گئے ایسا ہی بخشش و مغفرت کا پروانہ بیٹے کو عبادتوں کی بنیاد پر ملتو گیا مگر جب تک جبریلِ امین جنت کے دروازہ نہیں کھولیں گے اور جب تک تمہارا ناراض باپ تم کو معاف نہ کرے گا اس وقت تک جنت الفردہ اس کا نظارہ نصیب نہیں ہوگا تو آقا تو اس لئے آئے کہ بیٹے کو باپ کا مرتبہ یاد دلائیں بیٹیوں کو امہ کا مقام یاد دلائیں بیٹوں کو نافرمان بیٹوں کو ماں کا مقام یاد دلائیں کہ خبردار ماں تم سے خفا نہ رہے خبردار امہ تم سے ناراض نہ رہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِندَ رِجْلِهَا بے شک تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تمہاری عبادتیں اور ہیں یہ حق اللہ کا ہے حقوق اللہ نماز حقوق اللہ میں ہے روزہ حقوق اللہ میں ہے حج بیٹ اللہ حقوق اللہ میں ہے زکاة حقوق اللہ میں ہے یہ اللہ کا حق ہے چاہے قبول کرے چاہے رد کر دے لیکن معاملات حقوق العباد میں ہیں امہ حقوق العباد میں آتی ہیں اببہ حقوق العباد میں آتی ہیں پڑوسی حقوق العباد میں ہیں جب تک یہ لوگ تم سے راضی نہ ہو جائیں اس وقت تک اللہ راضی نہ ہوگا تو آقا تو حقوق العباد کے درجات بیان کرنے آئے پیارے نبی اپنے جانسار صحابہ کرام کے مرتبے بیان کرنے کے لیے آئے آقا اس زمین پر اللہ کے قانون کی بالا دستی بیان کرنے آئے آقا اس زمین پر پیام انسانیت پیغام آدمیت کو عام کرنے آئے اور یہود و نصارہ کے دنیا دار غدار اسلام امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کی امت کو باٹنے کے لیے آئیں رسول پاک کی امت کی اتحادی طاقت کو پانچ پانچ کرنے کے لیے آئے کوئی مولوی جببہ عبا پہن کر امت کو بھڑکانے آئے امت کو لڑانے آئے امت کو گمراہ کرنے آئے کیسے کیسے چہرے والے مولوی جببہ عبا پہن لیتے ہیں تمام کھنکتے ہوئے سکھوں کی بنیاد پر دانس دکھاتے ہیں اسلامی سٹیجوں پر پیچھے لکھا ہوتا ہے جلسہ سیرت النبی بیان میں چل رہی ہوتی ہے ان کی لفاظی ان کی فرقہ پرستی ان کی اسلام دشمنی امت محمدیہ کو باقعدہ طور پر کافر و شاتر بنانے کی فتوے بازی نہ چہرہ ان کا پر رونق نہ لباس ان پر زیو چہرہ چکندر جیسا حرکت بندر جیسی ایسے ایسے لوگ ہمیں خطابت خطابت وہ فن نئی جو خالی اہل اسلام کو حاصل ہو محمد علی جینا زندگی سے ایک سال مرنے سے ایک سال پہلے بلکہ اور کم وقتے میں مسلمان ہوئے شیخ الاسلام شیخ التطیر اللہ مہ شبیر حمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر نماز جنازہ تب پڑھائی تھی انیس سوڑتھالیس میں کراچی کے اندر محمد علی جنہ کا انتقال ہوا نماز جنازہ پڑھائی مقامی علماء نے اعتراض فرمایا کہ علامہ شبیر حمد عثمانی رحمت اللہ علیہ سے یہ امید نہیں تھی کہ ایک آغا خانی ایک بہری شیعہ کی نماز جنازہ پڑھائیں ٹھیک ہے محمد علی جنہ کو اللہ تعالیٰ نے فن نے سیاست بخشا تھا قیادت کا فن دیا تھا ذہانت بہت اچھی تھی فراست بہت اچھی تھی لیاقت بہت اچھی تھی بڑے قانون دا تھے بائی ریسٹر تھے ذہین تھے فتین تھے وقت کے تمام فتنوں پر نظر تھی ہندوستان کی اس وقت کی گندی سیاست پر بڑی گہری نظر تھی تمام کے تمام جتنے وقت کے لیڈران تھے وہ سب کے سب محمد علی جنہ کی محمد علی جنہ کی باقاعدہ لیاقت اور قابلیت سے متاثر تھے ملک پاکستان پوری طرح چودہ آگست انیس سو سیتالیس میں بن گیا رمضان مبارک کے ستائیس میں ستائیس میں روزے کو باقاعدہ طور پر بن گیا ٹھیک ہے انہوں نے میدان سیاست میں قیادت کا فریضہ انجام دیا اور اس علاقے کے اس اطراف کے رہنے والے لوگوں کی باقاعدہ قیادت بھی کی سرپرستی بھی کی لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ان کو باقاعدہ مشرف با اسلام سمجھا جائے ان کو مومن سمجھا جائے اقاعد کے اعتبار تھے ان کے عقیدے تو درست نہیں تھے قرآن مجید کے خلاف تو عقیدہ رکھتے تھے وہ قائد صحیح ان کو قائد تو کہا جا سکتا ہے ان کو مسلمانوں کا سیاسی رہبر تو کہا جا سکتا ہے محمد علی جنح کو لیکن ان کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا ان کو صاحب ایمان نہیں کہا جا سکتا علامہ شبیر حمد عثمانی صاحب کے کانوں میں خبر گئی علامہ شبیر حمد عثمانی نے خطبہ دیا مسجد میں اعلان کیا کہ خبردار کوئی اب محمد علی جنح کو بہری شیعہ نایا نہ کہے شیعہ کہہ کر یاد نہ کرے آغا خانی نہ کہے ہم گواہ ہیں محمد علی جنح کے قبول اسلام کے ہم میدان قیامت میں گواہی دیں گے اے مولا کائنات تو علام الغیوب ہے تو وسبتار الغیوب ہے تو غفار الزنوب ہے میرے کان میں شبیر حمد کے کان میں محمد علی جنح نے انتقال سے چند روز پہلے کلمہ پا تب جا کے میں نے نماز جنازہ پڑھائی میں عرض کر دی ابھی بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار کہ وہ آغا خانی تھے آغا خانی میں نے کہا جب تک زندہ رہے آغا خانی تھے زندگی کے خاتمے سے تھوڑا پہلے ماشاءاللہ ان کی مسلمانی ہو گئی تھی گواہ ہیں جناب علامہ شبیر حمد عثمانی خبردار اب کسی مسلمان کو ایک لمحے کے لیے بھی جائز نہیں کہ ان کو آغا خانی کہے دے غیر مسلم کہے دے مشرق کہے دے بیدین کہے دے شریعت کا قائدہ اسلام کا قانون ایک مسلمان کو ایک لمحے کے لیے بھی کافر سمجھنا حرام قطعی شریعت کا قانون ایک مسلمان کو ایک لمحے کے لیے بھی کافر سمجھنا حرام قطعی اور ایک کافر کو ایک لمحے کے لیے بھی مسلمان سمجھنا حرام قطعی برابر اعتراض ایک مومن کو ایک لمحے کے لیے بھی کافر سمجھنا حرام قطعی اور ایک کافر کو ایک لمحے کے لیے بھی مسلمان سمجھنا حرام قطعی جب تک وہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کر لے اس وقت تک آپ اس کو مومن نہیں کمتے اور جب تک کوئی مومن اللہ کی وحدانیات کا انکار نہ کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہ کر دے پانچ وقتی نمازوں کی فرضیت کا انکار نہ کر دے اصحاب مصطفیٰ کی صحابیت کا انکار نہ کر دے محراج رسول کا انکار نہ کر دے زکاة کی فرضیت کا انکار نہ کر دے کعبے کے اللہ کے گھر ہونے کا انکار نہ کر دے امام الانبیاء کی نبوت کی خاتمیت کا ختم نبوت کا جب تک انکار نہ کر دے اس وقت تک کہ تم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے شریعت کا قائدہ قانون تو پھر یہ دنیا دار یہ اسلام کے غدار یہ اول درجہ کے پوری طرح پریبکار بحروبیہ اسٹیج پہ آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سامنے یہ گندی گندی باتیں پیش کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیوں توڑ رہے ہیں کیا مل رہا ان کو کون ہے وہ شیطان جو ڈگڈگی پر نچارا ہے ان لوگوں کو بندر والے کو دیکھا ہے ہاتھ میں ڈگڈگی بندر ناکھا ڈگڈگڈگڈگ ایسا ہی اسٹیج پر یہ تمام کے تمام مداری لوگ جو اپنی تقریر کی پنکاری دکھا کر کے آپ کی باقاعدہ طور پر دل اہداری کرتے ہیں یہ ایسا ہی بدعات کی ڈگڈگی بدعات کی ڈگڈگی ڈگڈڈگڈگڈگڈگڈگڈگڈگڈگ بجاتے ہیں اور باقاعدہ طور پر آپ کی گمراہی کا انتظام کرتے ہیں مومن کو ایک لمحے کے لیے کافر سمجھنا حرام کافر کو ایک لمحے کے لیے مومن سمجھنا حرام آقا تو امت کو جوڑنے کے لیے آئے آقا تو شوہر کو بیوی سے باقعدہ طور پر جوڑنے کے لیے آئے پیارے نبی تو باپ اور بیٹے کے درمیان میں محبت کا رشتہ قائم کرنے کے لیے آئے مدنی آقا محمد مصطفی چچا اور بھتیجے کے درمیان میں مفاہمت کے لیے آئے پیارے نبی محمد مصطفی معمو اور بھانجے کے درمیان میں محبت کو قائم کرنے کے لیے آئے پیارے نبی محمد مصطفی باپ اور بیٹی کے درمیان میں محبت کو قائم کرنے کے لیے آئے آقا تو پیارے نبی محمد مصطفی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہن بہن کے درمیان میں رشتہِ علفت قائم کرنے کے لیے آئے صدیق اکبر کو بلا بلا کے کہہ رہے ہیں اے صدیق دیکھو کسی سے نفرت نہ کرنا اے عمر امت محمدیہ کے ہر فرد سے محبت رکھنا انسانیت کے پیغام کو عام کرنا الدین یسرن دین آسان ہے الدین یسرن دین آسان ہے انت دین یسرن بے شک دین آسان ہے ربی یسر ولا تعصر و تممیم بالخیر احقا قدم قدم پر یہ دعوت دے رہے ہیں اے عثمان علی سے نفرت نہ کرنا اے علی بلال سے نفرت نہ کرنا اے بلال حلال سے نفرت نہ کرنا اے اباس شماس سے نفرت نہ کرنا اے شماس تم باقاعدہ حضرت ابو سفیان سے محبت نہ کرنا تم نفرت نہ کرنا ابو سفیان تم حضرت عمران سے نفرت نہ کرنا یہ صحابہ کے نام ہیں سبحان اللہ پہ دیجئے ناموں پر سمنان گارڈین میں پیارے نبی محمد مصطفیٰ کی صحابہ کا تذکرہ آ گیا ہے اے حضرت ابو سفیان آپ حضرت عمران سے نفرت نہ کیجئے گا اے حضرت عمران آپ میرے غلام شکران سے نفرت نہ کیجئے گا اے شکران آپ حضرت سلمان سے نفرت نہ کیجے گا اے سلمان آپ حضیفہ بدل یمان سے نفرت نہ کیجے گا اے حضرت ابو قحافہ آپ اپنے بیٹے صدیق اکبر سے نفرت نہ کیجے گا اے عبداللہ ابن مسعود آپ عبداللہ ابن عمر سے نفرت نہ کیجے گا اے عبداللہ ابن عمر آپ عبداللہ ابن زبائر سے نفرت نہ کیجے گا اے عبداللہ ابن زبائر آپ عبداللہ ابن عبداللہ سے نفرت نہ کیجے گا آپ عبداللہ ابن عبر بغر سے نفرت نہ کیجئے گا آپ حضرت جناب عمر سے نفرت نہ کیجئے اور عبداللہ ابن عمر آپ کو چاہیے کہ خادم میرے خادم عناسبن مالک سے نفرت نہ کیجئے عناسبن مالک آپ کو چاہیے کہ مدینے کے صحابی حضرت سحل سے آپ نفرت نہ کیجئے اور عинуiben سحل میری زمیں کے آخری صحابی ہونے والے ابو تفائل سے نفرت نہ کیجئے گا نبی تو قدم قدم پر محبت کی دعوت دیں نبی تو قدم قدم پر امت کو الفت کی دعوت دیں نبی تو قدم قدم پر اپنی امت کو انسانیت کا پیغام سنائیں نبی تو قدم قدم پر امت کو بہم مربوط بنائیں نبی تو قدم قدم پر امت کو اتحاد کی دعوت دیں کہنا پڑ گیا امت کو باقاعدہ متحد دیکھنے کے لیے نبی نے کہہ دیا بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَاجَ یہاں تک کہ جب تم جماعت کے ساتھ اتحاد کے ساتھ اتفاق کے ساتھ میری امت سے کندے زکندہ ملا کر جو نماز پر ہوگے اس نماز کو رب ذوالجلال ستائیس گناہ زیادہ ثواب عطا فرمائے گا اور میری امت سے کٹ کر میری ملت سے کٹ کر اگر تم اپنے گھر میں نماز عطا کر ہوگے تو فقط ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا آقا یہ چاہتے تھے کہ امت امت متفق رہے امت کے درمیان درار نہ پائدہ ہو میری امت کے درمیان تقرار نہ پائدہ ہو دنیا دار مولوی جلسے میں آتا اسی لیے ہے کہ امت میں تقرار پائدہ ہو جائے امت میں درار پائدہ ہو جائے عزیزوں آپ بتائیے دین اسلام کیلئے بہتر کونسی چیز ہے درار و تقرار یا محبت و خلوص و الفت اختلاف کی باتیں زیادہ اچھی لگیں گی امت کو یا اتحاد کی باتیں زیادہ اچھی لگیں گی یہ بات ابھی پرسو نرسو احمد آباد کے جلسے میں عزیز برنی سے ہوئی میں نے عرض کیا کہ تقریر کے درمیان یہ باتیں پیش کرنا مسلمانوں کے بیچ بہت ضروری ہے یہ وہ پوائنٹس ہیں یہ وہ واقعات واقعات ہیں جن کا تذکرہ اخبار کیوں کرے گا پرس والوں کو بھی تو اپنی جان عزیز ہے اپنے مفاد اپنا پروفٹ اپنا نفع اپنا لاب اپنا فائدہ کون جانے گا گجرات میں جو قیامت گزری سب کچھ آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہے کیا ٹی وی پہ دکھائے جانے والا سب کچھ کیا سچ ہے بی بی سی لندن سے نشر ہونے والی اردو سرویس کی خبر کیا سچائی کی بنیاد پر پڑھی جا رہی ہے امین آباد کے خطاب میں میں نے ابھی گیار آرہ بل اول کی شب یہ بات کہی آپ لوگ موجود تھے ما شاء اللہ اتنی دور سے گئے تھے بی بی سی لندن کا نمائندہ موجود تھا ہمارے اسٹیٹ پر میں نے اس کو مخاطب میں نے اس کو مخاطب کیا کہ آپ جس اخباری اور نشریاتی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں بی بی سی بریٹش برادکاسٹنگ بی بی سی کا فل فارم انیس سو پتیس میں قائم ہوئی تھی بی بی سی لندن کے اندر پچھلے تیس سالوں سے جو با قدب پریسیڈنٹ ہے وہاں پریسیڈنٹ چلتا ہے جو پریسیڈنٹ ہے جس کے اشارے پر خبریں پڑھی جا رہی ہیں کوئی لمحے کی خبر ایسی نہیں جو بی بی سی کے اس پریسیڈنٹ نے دیکھی نہ ہو وہ یہودی ہے یہودی ہے تیس سال سے بی بی سی سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہودی پریسیڈنٹ کی پاس کیوں ہی خبریں آ رہی ہیں تو آپ کا کچھ بھی تو اپنا نہیں ہے سچائی کا پتہ کیسے لگائیں گے آپ عرض کر رہا تھا آپ سے جی میں عرض کر رہا تھا اقبال نے کہا دلِ بینہ بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں دلِ بینہ آگی دیکھنے والا دل اللہ سے مانگو ان آنکھوں سے ظاہری چیزیں دیکھیں گے مائک انیس سو ایک کا بنا ہوا بس مائک دیکھ لیا اندر کتنے وائر ہیں کس نے دیکھا دل میں روشنی ہو اندر کے وائر بھی دیکھ جائیں گے بل ایڈیسن کا بنایا ہوا اٹھارہ سو ستتر میں بنا بل دیکھ لیا ہم نے اس کے اندر کتنے پارٹس ہیں ایرو پلین انیس سو تین میں بنا اور بل رائٹ بل بل رائٹ نے بنایا اس کے اندر موجود ساڑھے پندرہ ہزار بولٹ نٹ بولٹ وہ دیکھنا ہے تو دل میں نور پیدا کر آنکھ کے نور سے تم کو ہوائی جہاز کے اندر کے ساڑھے پندرہ ہزار پارٹ نہیں دیکھیں گے اقبال نے یہی کہا جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دل سے دیکھتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اج میری اللہ والے تھے خواجہ معین الدین چشتی اج میری کے والد ہے محترم خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ اللہ والے تھے خواجہ اج میری کی خواجہ اج میری کے والد محترم کے پیرو مرشد خواجہ اج میری کے پیرو مرشد خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ اللہ والے تھے لوگ حارونی پڑھ دیتے ہیں خواجہ صاحب کے پیرو مرشد کا نام بعض لوگ خواجہ عثمان حارونی پڑھ دیتے ہیں حارونی نہیں حارون ان کے کسی بھائی کا نام نہیں تھا میں ان کے پیرو مرشن کا نام ہارون مقام ہے قصبے کا نام ہارون سے ہارونی لخنو سے لخنوی کانپور سے کانپوری فیضاباد سے فیضابادی ہارون سے ہارونی انہی لوگوں سے پوچھو جا کر کے جو چوبیس سے نفرت کرتے ہیں صحیح بات چوبیس عمر بتائے گا یعنی کلمے والا ہم نے عرض نہیں کہ ہم نماز کے اعتبار سے چوبیس ہیں آپ بھی نماز کے اعتبار سے چوبیس ہیں دن میں رکات ادا کرتے ہیں وہ بھی چوبیس رات میں نماز ادا کرتے ہیں فرض نمازیں فرض نمازوں سے جڑی ہوئی نفلیں وغیرہ جڑی ہے وہ بھی چوبیس دن میں چوبیس رکات رات میں چوبیس رکات ٹوٹل کتنی رکات ہو گئیں اٹھالیس دن میں چوبیس رکات کیسے فجر کی چار زہر کی بارہ بارہ چار سولہ ہو گئیں عصر کی آٹھ سولہ آٹھ چوبیس ہو گئیں سورج دوبنے کے بعد مغرب میں سات عشاء میں سترہ سترہ اور سات چوبیس ہوئی نکتہ دیکھ تو ہم چوبیس ہیں نمازوں کے اعتبار سے ہم چوبیس نمبریں کنمے کے اعتبار سے اور بھئیہ چوبیس نمبریں گھڑی کے گھنٹوں کے حساب سے اب جس نے گھڑی بنائی وہ تھا اٹلی کا گیلیلیو وہاں پر جا کر کون سا دیوبندی پہنچ گیا کہ گیلیلیو کو بھڑکا دے ہمیں گھڑی بنائنا تو چوبیس نمبر ڈالنا وہاں کس اٹلی کے اُس انگریس کو گیلیلیو کو بھڑکا نے کون پہنچ گیا کون سا دیوبندی دیوبند دارو علوم دیوبند تو بنا بھی نہیں تھا دارو علوم دیوبند کی بنیاد پڑی بارہ سو تیرہ سی ہجری پندرہ محرم بارہ سو تیراسی ہجری بروز پنج شمبہ درخت انار کے نیچے پہلے شاگرد شیخ الہن مولانا محمود حسن رحمت اللہ علی پہلے استاذ ملہ محمود رحمت اللہ علی دعولوم دیوبن کے پہلے محتمیم حضرت مولانا سید عابد حسین رحمت اللہ علی دعولوم دیوبن کے سب سے پہلے صدر مدرس مولانا محمد یعقوب نانوتی رحمت اللہ علی دیوبن کا پہلا محتمیم کون سید عابد حسین رحمت اللہ علی دیوبن کا پہلا صدر مدرس کون مولانا محمد یعقوب نانوتوی کہاں گے تھے نانا اتام ان کی مبارک قبر پہ آئے ہیں فاتحہ پڑھ کر لیکن ان کی لیاقت کا غلغلا کس شہر میں بج رہا تھا ان کی قابلیت کا دنکا کس شہر میں بج رہا تھا شہر بریلی میں ڈفٹی اسپیکٹر تھے مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علی مداری سے اسلامیہ کے ڈفٹی اسپیکٹر مولانا محمد یعقوب رحمت اللہ علی کب اٹھارہ سو پشپن میں مولانا حمد رضا صاحب کی جس سال پائدائش ہوئی جس سال وہ اپنی والدہ مولانا حمد رضا صاحب اپنی والدہ حسینی خانم کا دودھ پی رہے تھے اس سال باقاعدہ وہ ڈفٹی اسپیکٹر بنا دئیے گئے تھے لیاقت و قابلیت کا سمندر بہ رہا تھا بریلی کے اندر مولانا محمد یعقوب کی آلی مانا ذات سے مولانا حمد رضا صاحب کی پائدائش سے چار سال پہلے حضرت مولانا محمد احسن صاحب نانوتوی رحمت اللہ علی شعبہ عربی اور شعبہ فارسی کے صدر بنائے گئے تھے بریلی کے اندر مولانا حمد رضا صاحب ماں کی گود میں دودھ پی رہے تھے کس کا؟ ماں کون تھی؟ حسینی خانم بیوی کہیں نہیں سکتے بیوی کا کیوں کہیں گے؟ بیوی ارشاد بیگم ہے شادی ہوئی نہیں ابھی تو پیدا ہوئے ہیں اب ماں حسینی خانمی کا دودھ پی رہے ہوں گے مولانا احمد رضا صاحب کی پائدائش پانچ سال پہلے شیخ الہین مولانا محمود حسن کے والد محترم مولانا ذلفقار علی رحمت اللہ علی ڈپٹی ایسپیکٹر مدارش تھے شہر بریلی میں یاد کر لیجئے مولانا ذلفقار علی رحمت اللہ علی کے ہاں جو بچہ شیخ الہین مولانا محمود حسن کے نام سے پائدہ ہوا وہ شہر بریلی میں پائدہ ہوا شیخ الہین مولانا محمود حسن چونکہ والد مولانا ذلفقار علی ڈپٹی ایسپیکٹر مدارش مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علی کے والد مولانا فضل الرحمان عثمانی یہ بھی بریلی کے ڈپٹی ایسپیکٹر مدارش تھے کہیں نظر نہیں آئے اس دور پرفتن کے اندر انگریزوں کے دور میں عالی حضرت کے نام سے بریلی میں کوئی عالم جانا نہیں جاتا تھا سب کے سب دارون دیوبن کے علماء تھے جو شہر بریلی کے ڈپٹی ایسپیکٹر بنائے گئے صدر مدرس بنائے گئے اور تمام کے تمام دار علوم کے محتمیم بنائے گئے